اگر آپ کے حدیث ہے آپ ہر چیز کو حدیث اور کو بالکل نا نا میں ہر چیز کو قرآن سے پیش کرتا ہوں میرے بھائی جیہا جیہا آپ بھی سیلیکٹر میں قرآن سے پیش کرتا ہوں ابھی آپ کے جو ملک میں دروو راٹھی نے دروو راٹھی نے جو قرآن پہ اٹیک کیا اسلام پہ میں نے درجنوں آیات پیش کی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں دروو راٹھی سے بڑا اس وقت یوٹیوبر کوئی نہیں ہے تو غامدی صاحب نے اس کے اٹھائے ویترازات کے جواب دیئے ہیں کسی ویڈیو میں قرآن کے ذریعے تو چھوڑ دیں آپ اس چیز کو آپ اپنا ایک لائے میں سوال کریں سنیے تو اسلام علیکم خان بھئی مائیکل میوٹ کریں اور سوال کریں اپنا کان سے ہیں آپ اسلام علیکم علی بھائی بلال بھائی میں انڈیا سے ہوں آپ کا نامی خان ہے محمد خان یا اس کے درمیان میں بھی کچھ ہے درمیان میں رضا ہے محمد رضا خان ٹھیک جی رضا بھائی جی آپ کا ایکچلی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے ابھی کے معاشرے میں کیونکہ آپ کھل کے ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور جو کانٹروورشل ٹاپک ہوتے ہیں اس پہ بھی بولتے ہیں باقی اگر دوسرے علماء کو دیکھا جائے چاہے وہ تاریک جمین صاحب ہو جائے یا پھر مفتی مہنگ ہو جائیں اور بڑے بڑے دوسرے بھی ہیں وہ کھل کے کانٹروورشل ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے تو اس سے کیا دین کی جو پکچر ہے وہ پوری کھل کے سامنے آتی نہیں ہے تو اس لئے آپ کا امپورٹنس ہے اور آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو میں نے صرف ابھی کے ٹرائم پہ دو ہی ہے ایک آپ ہیں اور غامدی صاحب ہیں جو کھل کے ہر ٹاپک پہ کانٹروورشل ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں مگر جو آپ کا ڈاکٹرائن ہے اور ان کا ڈاکٹرائن ہے وہ بہت کل ونیٹی ڈگری اپوزٹ ہے اس کا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے غامدی صاحب کی سیکڑوں ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو میں کوئی آیت عدیس کا والا آپ نے لگا دیکھا ہے یہی تو بات ہے یہی تو ہے میرا آپ کے اوپر میں سوال سے زیادہ میں آپ کو ایک طریقے سے الزام دوں گا کہ آپ نے جو آپ کی ڈاکٹرائن ہے آپ کی اور اہلی حدیث کی اگر میں صرف قرآن پہ بات کر رہا ہوں قرآن پہ حدیث کو چھوڑ لیں قرآن کی کس نے بات کی ہے میرے بھائی قرآن سب سے زیادہ میں بری بات سن لیں میں دو دفعہ قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروا چکا ہوں سب سے زیادہ میری ویڈیوز پر قرآن کے ریفرنسز ہوتے ہیں میرے علاوہ کسی کی ویڈیو کے نیچے قرآن ڈسپلی نہیں ہوتا کہ وہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے غامدی صاحب نے آپ نے بات کی غامدی صاحب کی میں ویڈیوز ریگرلی فالو کرتا ہوں ہمارے استاد ہیں جس طرح اور لوگوں کو میں اپنا استاد مانتا ہوں ان میں سے غامدی صاحب ہے مجھے تو کبھی کسی جگہ پر کوئی آیت ڈسپلی ہوئی نظر نہیں آئی کہ کوئی کراس ریفرنسز کے طور پر چیک کر لے کہ بھائی یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں لہذا کمپیریزم نہ بنتا ہی نہیں ہے کوئی آپ یہ کہے کہ وہ بھی گفتگو کرتے ہیں قرآن کا نام لے کے جو ڈسپلی کرانا ہے ریفرنسز وہ صرف ہم دے رہے ہوتے ہیں قرآن کے بھی عدیس کی طور پر بات ہی نہیں کر رہا وہ تو بات ہی یعنی جو ترہ امتیاز بھی کسی کا آپ بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے اب آپ اپنی بات مکمل کریں اس طرح سے نہیں دیتے ہیں مگر اگر تھوڑی محنت کر کے ہم ریفرنس دھونے تو ان کی بات جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ہوتی ہے بھلی آپ کو ریفرنسز کوئی قرآن حدیث سے نہیں ہوتی ہے ان کی آدھے گھنڈے کی گفتگو میں آدھا منٹ آیت کے اوپر ہوتا ہے باقی ساری ان کی اپنی لوجکس اپنی گفتگو ہوتی ہے میں نے آپ سے زیادہ انہیں فالو کیا مجھے پتہ ہے تو یہ آپ دھونے کی دالت میں مانا مقدمہ لے جائے ایک ویڈیو میری چلائے ایک ان کی تو آپ کو زمین و سمان کا فرق نظر آ جائے گا وہ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو میں گفتگو کو ہم ملکہ رکھتے ہیں دیکھیں آئے تکیس پائنی پیش کرتے ہیں ماظرت کے ساتھ بہت دفعہ آپ جو ہے اگر آپ آپ کے جو حدیث ہے آپ ہر چیز کو حدیث اور کو بلکل ہر چیز کو قرآن سے پیش کرتا ہوں میرے بھائی میری قرآن سے پیش کرتا ہوں ابھی آپ کے جو ملک میں دروب راتھی نے دروب راتھی نے جو قرآن پہ اٹیک کیا اسلام پہ میں نے درجنوں آیات پیش کی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں دروب راتھی سے بڑا اس وقت یوٹیوبر کوئی نہیں ہے تو غامدی صاحب نے اس کے اٹھائے وے اترازات کے جواب دیئے ہیں کسی ویڈیو میں قرآن کے ذریعے تو چھوڑ دیں آپ اس چیز کو آپ اپنا ایک لائم میں سوال کریں سنیے تو جی آپ کا سوا یہ ہے کہ جو ابھی غامدی صاحب نے حدیث کی سیریز میں جو حدیثیں سمجھائی ہیں اس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم 3004 ٹھیک ہے اور بھی حدیثیں ہیں جس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے منع فرمایا تھا نبی نے رسول اللہ نے کہ میرے سے صرف قرآن منتقل ہونا چاہیے آگے اور لکھا کچھ بھی نہیں جانا چاہیے تو جو صاحبہ نے ان کے زمانے میں یہ صحیح مسلم 3004 مسلم سے تو پیچھ ہی نہ نہ کریں میرے بھائی جب عدیث عجت ہی نہیں ہے تو نہ وہ آپ کے حق میں عجت ہے نہ پیش کرنے قرآن سے یہی تو بات ہے جب آپ کے اگر آپ کے لئے حجت ہے تو آپ کو پیش کرنی چاہیے جب میرے لئے حجت ہے تو پھر میں میں اس کا جواب اللہ کے فضل سے پندرہ سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں یہ میں نے تھکی اور انٹی وینم دی ہے کہ مسلم شریف سے ہی میں جواب دوں گا پھر کہ نبیل اسلام احادیث لکھوایا کرتے تھے تو اگر مسلم سے کوئی پیش کرے گا تو ہم جواب مسلم سے ہی دیں گے کہ نبیل اسلام نے کس ریفرس میں یہ بات کی تھی کہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ کرنا ہے میں بخاری مسلم سے ہی جواب دوں گا اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ مسلم میں لکھا ہے نبیل اسلام نے حدیث لکھتے سے منا کیا ہے تو وہ ہم پہ عجت اس لیے نہیں پیش کر سکتا کہ اسے قرآن سے پیش کرنی ہوگی اور جب پھر ہم مسلم سے جواب دیں گے پھر وہ ہم سے جواب قرآن سے ڈیمانڈ نہ کرے پھر وہ بخاری مسلم سے ہی جواب لے گا حالانکہ میں قرآن سے بھی دے سکتا ہوں تو آپ کے لیے میرا مشہورہ یہ ہے کہ میں نے اس پوری ڈاکٹرنگ کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرما دیا میں نے آپ کے اس سوال کی تشکیز کر لی ہے یا اس کو آپ کہلیں علمی مرض کی میری ایک یوٹیو پہ ویڈیو ہے غامدی صاحب سے متعلق ٹونٹی قویسٹنز وہ میں نے آلماس ٹی چار گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس کے پہلے پچاس منٹ میں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے قرآن سے اور سنت اور سنت اور حدیث میں جو غامدی صاحب فرق کرتے ہیں اور جو ان کی پوری ڈاکٹرنگ ہے جن چیزوں کے پر کھڑی وہ غامدی صاحب کے ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھ سے ون ٹو ون قویسٹنز کیے تھے اور وہ فل بدی میں نے جواب دیئے تھے میں نے ان کی ریکارڈنگ سے پہلے نہ ان قویسٹنز کو دیکھا تھا میں کسی کے بھی نہیں دیکھتا قویسٹنز تاکہ میرے اندر باہر آئے بجائے کہ میں کوئی ایکٹنگ کر رہا ہوں یا میں پری پلین بول رہا ہوں تو آپ وہ دیکھیں غامدی صاحب سے متعلق بیس سوالات ٹوانٹی کوسٹنز اباؤٹ غامدی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں لاکھوں لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا اللہ کے فضل سے ہم قرآن کو ہی حجت مانتے ہیں ہم کسی حدیث اور سنت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اسے قرآن کہ مقابلے میں ہم قرآن کو مطلب نیچا کریں اور اسے اونچا کرنے ہی کوش کریں ناؤذ باللہ منظل بلکل نہیں ایسا عقیدہ اور ہم ہی قرآن کے بھی کسٹوڈی ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیجیے گا اپنا نیکس کوششن کر لیں دیکھیں پھر یہی ہو جاتا ہے کہ جو دین ہے وہ ایک دم کانٹروورسیل والا ایک بن جاتا ہے نہیں نہیں آپ نے جو اچھا ٹھیک ہے چلیے دوسری اگر میں آپ کو دوسرا سوال کر لیتا ہوں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ترہتر فرقو والی حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق تو پھر آپ کو قانون بنانا چاہیے اور تاکہ اگزیکلی پن پوئنٹ کیا جائے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے آپ کے مطابق اور پھر باقی سب کو جہنمی بولنا چاہیے ٹھیک ہے مگر آپ اس میں پتا ہے کہ امت میں اتحاد نہیں رہے گا اسی لئے آپ جو ہے اس حدیث کو جو کہ کلیر بتاتی ہے کہ صرف ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے اس کو آپ وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں آپ اس کو بولتے ہیں کہ اس کو فالو مت کرو یہی بات ہے کہ یہ تو یہی تو بہت ہزاری ہزار ہو گیا اس میں کہا ہے کہ آپ نے فرقے بنانے میرے بھائی فرقے تو لکھا ہے نا کہ بنیں گے اور جنت میں ایک جائے گا اور جنت میں صرف ایک جائے گا اور جنت میں ایک جائے گا تو پھر آپ کا پکا ہے آپ کو پرنپل کرنا چاہیے پروفیسی ہے کرنا تو وہی ہے جو اسی حدیث میں لکھا ہے کہ آپ نے نبی اسلام کے راستے کے اوپر رہے نا ٹھیک ہے اور قرآن میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو نبی اسلام نے کہا کہ فرقے بن جائیں گے آپ نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بنانے یہ نہیں فرمایا وہ بات وہ بات صحیح ہے مگر جو آپ دیکھیں گے کہ اگر جنت میں ایک جائے گا تو میں کیوں شیعہ یا کوئی دوسری اس میں اپنی بیٹی کو بیہاؤں گا بلکل نہیں بیہانا چاہیے کیوں میں جہنیمی کے اندر میں اپنی بیٹیوں کو بیہاؤں گا یا ان سے دوستیاں کروں گا یا ان سے رشتداریاں کروں گا بلکل نہیں کروں گا ہے نا ایسا ہی رویہ سب کو اپلائے کرنا چاہیے اگر دوسرے جہنیم جانے والے ہیں جو بھی ہو سکتے وہاں بھی ہو سکتے ہیں وہ بریل ہو سکتے کوئی ہو سکتا ہے مگر اس معاملے میں آپ یہ بولیں گے نہیں آپ اتحاد رکھئے کیوں اتحاد رکھے جب وہ جہنیم میں جانے والے ہیں تو آپ کو پین پوائنٹ کر کے بتانا چاہیے صریقہ سیکھیں جن کے بارے میں آدیس میں آئیتا کہ وہ جہنیم کے کتے ہیں لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا یہ مارے بھائی ہیں بھگوڑے ہو گئے انہیں غلط فہمی لگی ہے انہوں نے کسی کو جہنیم نہیں کہا تو یہ ہم نے صحابہ اکرام سے سیکھ ہے کہ آپ کسی کی غلطی ہائیلائٹ کریں گے آخرت کا فیصلہ آپ نہیں کرنا ہاں آپ بہتری کی طرف جائیں گے وہ آپ مجھ سے پور سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہتری یہ ہے کہ جو نبی اسلام ان کے اہل بیعت اور صحابہ تھے آپ وہ بن جائیں اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں اگر وہ منکرین عدیس بن جائیں اگر وہ بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں اگر وہ اہل ادیس بن جائیں اور اگر وہ سمپل مسلم تھے تو آپ سمپل مسلم بن جائیں جو ہم دعوت دے رہے اللہ کی فضل سے اور رہا دوسروں کا معاملہ وہ اللہ کے فیصلے ہم نے نہیں کرنے جی ٹھیک ہوگئے دیکھیں آپ کی پوری آپ کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کو جنمی دکھلیر کریں ہم تو مسلمان ہی کہیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق اسلاح کی کوشش کریں گے یہی بات ہمارے استاذ غامدی صاحب بھی کرتے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھیں پھر انشاءاللہ آپ کو معاملات پیر ہو ٹھیک